محترم سامین سلام علیکم آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورس چینل کی جانب سے سید حسن نسوللہ کے شان میں استعمال کیے گئے نازبہ و بہودہ کلبات کو لے کر حوضہ نیوز ایجنسی کے ریپورٹ کے مطابق لبنان کے قومی دار الحکومت بیروت میں ہوئے بمدھماکوں کے بعد جس طرح استعمار کے اشارے پر میڈیا نے سید مقاومت سید حسن نسوللہ کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی اور بے بنیاد خبریں نشکی ہیں مجلس علماء ہند ان تمام تر خبروں کی سخت مضمت کرتی ہے مجلس علماء ہند کے تمام راکین منجملہ مولانا سید حسین مہدی حسینی صدر ممبئی مولانا سید محسن تقوی نائب صدر دہلی مولانا سید نائم اباس نائب صدر نوگاوہ سادات مولانا سید تقی آغا حدر آباد مولانا آغا غلام محمد مہدی خان چین نائی مولانا سید کرامت حسین جعفری کشمیر مولانا آزہر علی عبدی کرناٹک مولانا سید صفدر حسین جان پوری مولانا سید رضا حسین مولانا سید تقی حیدر دہلی مولانا عابد اباس دہلی مولانا سید تصنیم مہدی زید پوری مولانا نسار احمد زین پوری اور دیگر علماء کرام نے میڈیا کے ذریعے سید حسن نصر اللہ کے کردار کو مس کرنے کی کوشش کو قابل مضمت قرار دیا علماء نے کہا ٹی وی نائن بھارت ورش اور دیگر نیوز چینلوں کے ذریعے سید حسن نصر اللہ کو دہشتگرد قرار دینا اور ان کا مقایسہ دہشتگرد ابو بکر بغدادی سے کرنا ناقابل معافی جرم ہے جس کے خلاف حکومت ہند اور میڈیا پر نظر رکھنے والے اداروں کو کاروائی کرنی چاہیے کر رہا ہے جبکہ دہشتگردی کے خلاف سید حسن نصر اللہ کے عیسار اور خدمات کو ساری دنیا جانتی ہے مگر استعماری طاقتوں کے خوف نے ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیئے ہیں علماء نے کہا کہ بیروت میں ہوئے بمدھماکوں پر لبنانی حکومت کے موقف کے برعکس ہندوستانی میڈیا نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ لبنانی عوام کے جمہوری حقوق پر حملہ ہے لبنان حکومت نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے جس میں حزباللہ کو اس حملے کا مرتقب قرار دیا گیا ہو یہ سراسر جھوٹ اور اتحام پر مبنی خبریں ہیں جو ہندوستانی میڈیا میں نشہ ہو رہی ہیں اس کے خلاف نوجوانوں کو چاہیے کہ حکومت ہند اور میڈیا پر نظر رکھنے والے اداروں کو خطوط لکھے جائیں تاکہ میڈیا کی سازش کو بینقاب کیا جا سکے مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری امام جمع مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب نے میڈیا کی اس مضموم حرکت پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ حزباللہ کے جنرل سیکریٹری سید حسن نصرلہ ایک جمہوری ملک میں جمہوری پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں حزباللہ لبنان کے جمہوری انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور اس کے افراد پارلیامنٹ میں اس کی نمائندگی کرتے ہیں ایسی جمہوری پارٹی کو استعماری طاقتوں کے اشارے پر بدنام کرنا اور سید حسن نصرلہ کا امریکہ و اسرائیل کے پروپیگنڈے کے تحت ابو بکر بغدادی جیسے دہشت گرد سے مقایسہ کرنا ناقابل معافی جرم ہے میڈیا کو چاہیے کہ سید حسن نصرلہ کے خدمات اور ان کے عصار کا مطالعہ کرے تاکی دوبارہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ ہو سید حسن نصرلہ اور ان کے جوانوں نے لبنان اور دیگر ممالک میں دائش کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے ابو بکر بغدادی اور اس جیسے دوسرے دہشتگردوں کے خلاف قربانیاں دی ہیں لہذا ان پر دہشتگردی کے الزامات آیت کرنا ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے مولانا نے کہا کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل آمنے سامنے کی جنگ میں متعدد بار حضب اللہ سے شکست کھا چکے ہیں لہذا اب وہ اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سید حسن نصول اللہ کے کردار کشی کی ناکام کوشش کر رہے ہیں ہمارا قومی میڈیا بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہے اور سید حسن نصول اللہ کے خلاف پلانٹ خبریں اور پروگرام نشر کر رہا ہے ہم ہندوستانی میڈیا کے اس غیر ذمہ دارانہ رویہ کی سخت مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جھوٹی اور بے بنیاد خبروں کی تردید کی جائے اور معذرت نامہ نشر کیا جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ